سامنے کنڈک کر رہا ہوں میرے ساتھ اس وقت دو مہمانوں نے جوائن کیا ہے ان کا تعروف کروایا دیتا ہوں سب سے پہلے معروف ریسرچ سکولر مفتی نور محمد صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسلام علیکم صاحب علیک السلام شہر ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر آمیر عبداللہ محمدی صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں جناب آج جی ہماری جو ٹاپک ہے ہمارا وہ کوئی اسپیسیفک ٹاپک نہیں ہے جنریک ڈسکشن ہو رہی ہے رمضان کا مہینہ گزرا کیسے گزرا ظاہر غلطیاں ہوئیں کوتائیاں ہوئیں اگلے جو گیارہ مہینے آئیں گے وہ کیسے گزاریں گے کچھ پرسنل گفتگو بھی ہو رہی ہے ابھی ہمارے کچھ اور گیس بھی بیٹھے تھے تو میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب پہلے ذرا آپ سے بات کی جائے کہ آپ عید کے آپ کے شب و روز کیا ہوتے ہیں آپ کے معمولات کیا ہوتے ہیں عید کے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسول کریم اما بعد وعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ما خلقنا هذا باطلا شخص صاحب یہ سب سے پہلے ذہن میں بات ہمیں رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے کوئی چیز بغیر مقصد کے دنیا میں تخلیق نہیں کی ہے بلکل ٹھیک ہے اور مومن جو ہے اس کی زندگی کے سوالات اور اس کی زندگی کے امور کا چلنا یہ بھی بغیر مقصد کے نہیں ہونا چاہیے اگر زبان سے بھی کوئی لفظ نکلتا ہے تو قرآن کہتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جو آپ زبان سے الفاظ نکالتے ہو یہ آپ کا جمع ہو رہا ہے یہ محفوظ ہو رہا ہے محفوظ ہو رہا ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو بندہ آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا خموش رہے اگرچہ اس محول میں ہمیں یہ بات پریشان کرے گی لیکن یہ محول ہو یا کوئی اور محول ہو ہم سب اللہ کے سامنے جواب دے ہیں تو اس جواب دے ہی کو سامنے رکھ کر آپ کی زندگی کا سفر جاری رہنا چاہیے اس لئے رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک کتاب آئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے رزانہ کے سو معمولات ایک ہزار سو نہیں ایک ہزار معمولات رزانہ جو آپ ادا کرتے ہیں تو بارحال بندے کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اس کی زندگی کا ایک ایک منٹ اور لمحہ اور عمل جو ہے وہ اللہ کے دین کے مطابق ہو لیکن انسان کتا ہے سست ہے تو بارحال جہاں تک میری زندگی کے عید کے دن کا معاملہ ہے تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے دین کے مطابق گزرے اور آپ کو پتا ہے کہ پچھلے رمضان میں مطلب رمضان کا مہینہ جو ہے ہمارا ایک تو مسلسل قرآن کی تفسیر کا سلسلہ جاری رہتا ہے پھر جمعوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے پھر صبح دروس کا اور مسلسل مختلف جگہوں پر بھی اور مسجد کے اندر مسلسل دروس بھی جاری رہتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے اس کے دوران سعودیہ کا سفر بھی ہوتا ہے تو عید کے لیے میں کوشش کر کے زیادہ پیسے بھی خرج کرنے پڑیں جمعہ پڑھانے کے لیے اور عید پڑھانے کے لیے سعودیہ سے پھر اس حساب سے واپس آتا ہوں تو مجھے دو دن ہوئے ہیں واپس آئے ہوئے اللہ کے طوبیق سے اور مہنگے معاملات ہوئے ہیں مجھے پتہ ہے میرا دل چاہتا تھا کہ بعد میں آئیں لیکن دین کی قیمت جو ہے یہ ہمیں لگانی چاہئے اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ اس کی بات دوزم تک پہنچے اس سے بہتر دنیا میں کسی کی بات نہیں ہے کسی کی بات نہیں ہے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کل آج جمعہ گزرا ہے جمعہ پڑھایا ہے جمعہ کے بعد اتقاب والوں کے لیے اثر تک مسلسل ساڑھے چار تک بیٹھا رہا ہوں ان کو برنامج دیا ہے اب اس کے بعد اٹھ کر کے میں آپ کے پاس آگیا ہوں اب اس کے بعد جو ہے چاند نظر آ جائے گا چاند نظر آنے کے ساتھ عید کی تیارییں وہ جاری ہیں تو میری بیٹی مجھے کہنے لگی کہ بیٹا بابا آپ کپڑا نہیں بناتے ہو آپ نئے سوٹ نہیں بناتے ہو عید پر تو میں نے کہا بیٹا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کول ہے ان کے اشار بھی ہیں کہ من لبس الجدید لئیسل عید من لبس الجدید وَأَقَلَ السَّرِيدَ کہ وہ عید نہیں ہے جس میں آدمی نئے کپڑے پہن لے اور کھانے ٹاپ کے اس کو مل جائیں اور عید تو اسی بندے کی ہے کہ جس کا آخرت میں نتیجہ اس کو اچھا مل جائے جس کی رمضان کے قیام اور روزے یہ قبول ہو جائیں بہرحال یہ تو ایک عذابی بات تھی تو کبھی کبھی وہ گصے میں آکے پھر رات میرا ایک سوٹ بھی خرید کے لے کر آگئے لیکن مفتی سلام میں نے تو اہمان سنایا کہ عید والے دن آپ کو نئے کپڑے پہن نای جی ہاں نئے کپڑے اللہ دیتا ہے تو نئے اس کو پہننے چاہیے میں بھی کچھا ہوں میری مشکل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ وسلم سفاد کپڑا پسند کرتے تھے سورس ہی سفاد ہے اور ماشاءاللہ کافی کمکتا ہے نیا بھی پہنوں تو تب بھی سفاد نیای لگتا ہے اور دیکھنا شائن بھی تو ہے نا اس لیے اس لیے یہ ادھر کا کپڑا نہیں ہے جی نیای لگ رہا ہے مجھے بری اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو شرور دیا ہے اس کے لیے ہم یہی کرتے ہیں کہ مغرب کے وقت مغرب کے وقت تک روزہ افتار کیا اور چاند کے ساتھ ہی جیسے ذکر کیا تھا ہم نے کل تکبیرات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کوشش کرتے ہیں کہ وہ تکبیرات ہم جاری رکھیں یہ خطیب کے ممبر پر نواز کے لیے آنے تک یہ تکبیرات جاری رہتی ہیں اس کے بعد معمولات ہے پھر گھر والوں کے قابو آ جاتا ہے بندہ وہ کہتا اچھا بھی اب کیا پکانا اپنے مہمان آنے ہیں کل ان کے لیے کیا تیار کرنا ہے تو اس کے لیے پھر تھوڑی تکو دو کرنی پڑتی ہے اور پھر کپڑوں کی تیاری بھی اس میں ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ذکر ہے اور چونکہ ہم نے عید پڑھانی ہوتی تو پھر پوری دنیا کو سامنے رکھے اس قسم کا مضبون بھی سامنے رکھے تیار کرنا ہوتا ہے اور سنت کے مطابق جو ہے وہ عید پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں جس میں یہ ساتھ تکبیریں پہلی رکعت میں ہوتی ہیں پانچ تکبیریں جو ہے وہ دوسری رکعت میں ہوتی ہیں لیکن تکبیر جو کھڑے ہونے کے لیے دوسری استعمال ہوتی ہے اس کے ساتھ چھے بنتی ہیں پانچ تکبیریں وہ ہوتی ہیں تو اس میں یہ رکھے یہ چھے زائد تکبیریں ہوتی ہیں نہیں ٹوٹل جو ہے یہاں بارہ تکبیریں ہیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں ویسے تو چھے ہیں جو چھے کہتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ چھے کہتے رہے ہیں تو یہاں یہ سامنے رکھے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ سارے رمضان کے سلسلے نیکیوں کے سلسلے بڑی میند اور تغداؤ کے ساتھ پائے تکمیل تک تو نے ہی پہنچائے ہیں لیکن اس سے ہم بڑے نہیں ہوگے تیری ذات سب سے بڑی ہے جب انسان نئے کپڑے پہن کے نکلتا ہے تو اس کے نفس میں طبیعت میں ایک خاص عبارہ تک میں شاید کچھ چیز بن گیا ہوں لیکن جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس وقت اللہ رب العالمین کی ذات کی بڑھائی اور اس کی قبریائی کا اظہار اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ انسان تو یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود تو بڑا نہیں ہے بڑا یا اللہ تو ہی ہے بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک جی مفتی صاحب اب آپ بتائیے آپ اید کا سلسلہ آپ کا کیسا ہوتا ہے بھی آج ہم ذرا لائٹر موڈ پہ رکھنا چاہتے ہیں ہم تو ہمیشہ ہے لائٹر رہتے ہیں نا نہیں وہ تو رہتے ہیں لیکن از ایک ٹاپک ہوتا ہے آج اید ہی ہے ہمارا ٹاپک بلکل اید بہت اہم ٹاپک ہے اور اسلام میں فرہت تفریح خوشی مسررت پر کوئی کدھان نہیں لگائی گئی ہے اس کی حدود گیان کر دی گئی ہیں اغاز ہوتا ہے تو مسلمان کو خوشی دینے والا بھی اللہ ہے تو اللہ کو اس خوشی سے بہا بھی نکال سکتے ہیں یہ بہن یہ کہ جو شادی کی تقریب ہے اس شادی میں بھی خدبہ نکاح میں سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ الحمدللہ ہے یعنی اللہ کے شکر سے بات شروع ہوتی ہے تو عید کا دن جو ہے وہ بچپن میں تو بہت انتظار رہتا تھا عید کا ہاں ہر ایک کو ہوتا ہے بچپن میں ہر ایک کو ہوتا ہے ہر ایک کو ہوتا ہے ہم گوز یہی بات کرو ہم کیمرے کے آگے مسکرا رہے ہوتے ہیں یہ ایک گزرے کے سامنے مسکرا رہے ہوتے ہیں بڑے سے بڑا کوئی اچھا نتیفہ بھی ہمیں ایک ہسی وہ والی ہسی لے کرنی آتا ہے کہ ہم بچپن میں آسا چاہتے ہیں ہم آپ سے ہی دوبارہ کنٹیلی کریں گے چھوٹا سا بریک لینے اب تو آپ کو عادت لوگی بھی ہے کہ روکنا ہے اور بریک لینے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بہر آپ سے ہے میں بے برارت میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہر آپ سے ہے حضور میری تو ساری کہا یہ زمدینہ کہا میری ہستی کہا یہ زمدینہ کہا میری ہستی یہ حضوری کا سبب بار بار آپ سے ہے میں بے برارت میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری گناہ گار ہو آقا بڑی ندامت ہے گناہ گار ہوا آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقر آپ سے ہے میں بے بے قرار بے قرار تا میرا قرار آپ سے ہے جزاک اللہ جی بہت شکریہ یہ تھے سلمان آلم سلمان آپ نے بہت امدہ کلام پڑا تینکیو سو ویری مچ اللہ تعالی آپ کو مزید برکت دے اس وقت جی ناظرین میں یہاں پر سیٹ پر اکیلا ہوں کیونکہ آمنہ جو ہیں وہ اس وقت مہندی لگانے میں مصروف ہیں وہ مہندی لگا رہی ہیں تو آپ کو اور یہاں کیمرا آ سکتا ہے اگر کیمرا دکھا سکے کہ آمرا مہندی لگا رہی ہیں تو کیمرا وہ دکھا سکتا ہے جی دیکھ لیں میں ایدہ بیٹھی میں ہوں یہ یہ ٹائم مجھے ملے گا نہیں تو میں نے کہا چلیں میں مہندی لگوا لیتی ہوں یہاں بیٹھ کے اور میں بڑے مزے سے مہندی لگوا رہی ہوں اچھا جی تو آپ بریک پہ جب ہم گئے تھے تو تو ڈاک صاحب آپ کی گفتگو کچھ عدوری رہ گئی تھی آپ کہہ رہے تھے کہ وہ خوشی ایکچوال جو خوشی ہوتی ہے وہ نہیں ہیں آپ بتائیے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں جی میں یہ اپنے ماضی کے جھروں کو میں جھاک کر کبھی کبھی سوچتا ہوں تو میں یہ بتا رہا تھا آپ کی خدمت میں ارس کر رہا تھا کہ پہلے زمانے میں جب ہم سبھی بچے ہوا کرتے تھے تو چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں ہم خوش ہو جاتے تھے اور اپنے یہ کہ آج ہمارے بچے بڑی بڑی چیزیں ملنے پر بھی خوش نہیں ہوتے صحیح بات ہے اور ہم ہمیں چھوٹی سی عیدی ملتی تھی سارے بچے لائن لگا کر مامو جان کستے عیدی لے رہے ہوتے تھے اور اس کے بعد جو ہماری اس وقت عیاشی ہوتی تھی وہ یہ کہ کولڈنگ پی لیں ہائشکین کھا لیں میٹھے پان کھا لیے یہ وہ جو رنگین چشمیں ہوتے تھے وہ چشمیں پہن لیا اور غباروں سے کھیل لیا اور پھر دن رات بھاگنا کودنا اور پھر تھکھار کے سو جانا صحیح ہے لیکن اب یا تو میں سمجھتا ہوں ہم تو چاہیے ذمہ داریوں کے بوش تل اتنا دب گئے کہ اب ہم خوش رہنے کا یا ہستے مسکرانے کا ٹائم نہیں ملتا یا وہ احساس آہستہ آہستہ مادوم ہو رہا ہے لیکن ہمارے بچوں کو کیا ہوا کہ بچوں کے ہاتھوں میں پوری دنیا آ چکی ہے صحیح بات ہے یعنی ان کے باس ٹیپ موجود ہے گوگل پر جا کے وہ سرچ کر رہے ہیں اور ہم سے زیادہ اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں لیکن وہ کیوں خوش نہیں ہو رہے ہیں تو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ آہ تائیشات میں وہ پل رہے ہیں یا بہت زیادہ وہ چیزیں ہیں جو ان کو ایک خاص عمر کے بعد ملنی تھی وہ بہت جلدی مل گئی ہیں یا ان کا ویجن اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ وہ اتنی ساری خوشیاں ملنے پر بھی خوش نہیں ہو رہے اور کسی اور جہاں کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں اس کی شاید وجہ شاید یہ ہے کہ آج جی میں بھی جو ہے نا وہ ہوسٹ کے وجہ تھوڑا سا پارٹسپیٹیو موڈ موڈ میں ہوں میں بھی کچھ اپنی بات کر رہتا ہوں اس کی شاید وجہ یہ ڈاک صاحب کہ جب آپ جس محلے میں بھی رہتے تھے اس محلے میں ارد گرد میں پڑوس میں میں تقریباً سبھی آپ کے اسٹیٹس کے لوگ ہوتے تھے میرے دوست ہوتے تھے وہ میری طرح ہوتے تھے میں انہیں دیکھتا تھا وہ مجھے دیکھتے تھے ہم آپس میں ملتے تھے ہستے تھے کھیلتے تھے خوش ہوتے تھے اب کیا ہے کہ اب آپ جہاں پر بھی رہتے ہوں اس گیجٹ کی وجہ سے جس کا آپ بتا رہے ہیں اس کی وجہ سے میرا بچہ آپ کا بچہ پوری دنیا کو دیکھ رہا ہے وہ صرف اپنے گلی محلے کے بچوں کو نہیں دیکھ رہا وہ سب کو دیکھ رہا ہے تو جب آپ کہہ رہے ہیں نا اتنی ساری چیزیں ملنے کے بعد بھی وہ خوش نہیں ہوتا کیونکہ وہ جب دیکھتا ہے انٹرنیٹ پر دیکھ رہا ہے چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور بہت ساری تائیشات کو دیکھ رہا ہے وہ شاید سمجھتا ہے کہ مجھے یہ حاصل نہیں ہو پایا مجھے وہ حاصل نہیں ہو پایا کیونکہ کینوس بڑا ہو گیا ہر چیز کو دیکھ رہا ہے وہ پھر اپنے آپ کو کمپین کر رہا ہے نعمتوں کی ناقدری کرو گئے جبکہ اگر نیچے دیکھو کہ فَوَعَجْدَرُوا اللَّهَ تَذْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا اور آپ دیکھئے کہ آج عید جو ہے وہ عید کا انتظار بہت ہوتا ہے لیکن عید آ کر کیسے گزرتی ہے پتہ نہیں چلتا نہیں پتہ چلتا سب کا سب ڈیجیٹل ہو گیا ہے اور سب کا سب جو ہے مشینی انداز ہو گیا ہے تو پوچھ رہا بھی مولانا صاحب صحیح پوچھ رہا تھے ہمارے استاد محترم بھی ہیں اور ماشاءاللہ علم اور فضل کے ماشاءاللہ ایک بحر بکرا ہیں تو بڑی مصررت ہے کہ آج ان کے ساتھ شریک ہونے کا شرف حاصل ہوا تو میں یہ ارس کر رہا تھا کہ بچپن سے ہی مجھے بازار جانے کا شوق نہیں ہے اچھا بازار جانے کا شوق نہیں ہے اچھا یہ شوق والد صاحب کو بھی نہیں ہے والد مجھے لے کر جاتی تھی بازار خریداری کرنے کے لئے لیکن میں ادھر ادھر دیکھتا رہتا تھا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ مجھ سے کہتی تھی کہ دوگوں کو دیکھو ان سے پیسے تیہ کراؤ لیکن مجھے اس قسم کی کوئی توجہ ہی نہیں ہوا کرتی تھی اور پھر شادی کے بعد مجھے یقیناً اپنی بیگم کو لے کے جانا پڑا تو بڑا مشکل یہ مرحلہ میرے لئے رہا تو وہ ایک دو سال تو کیونکہ یقیناً میری ذمہ داری تھی نا تو مجھے کرنی تھی اور میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ بحیشت ایک ریسٹرڈ سکالر یا بحیشت ایک تالب علم کے میں دین کے دینداری کے ساتھ ساتھ دنیا کو ساتھ لے کر چلوں اور ایسا کوئی کنسیپ لے کر نہ ہوں کہ کوئی ایک عام سا آدمی مجھے دیکھ کر دین سے دور ہو جائے میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ یہ دیکھے کہ ڈاکٹر آمیر محمدی اگر مارکیر جا سکتے ہیں تو میں بھی داری رکھنے کے بعد مسجد سے مدرسے سے جامعہ سے منصرحلی خونے کے بعد جا سکتا ہوں تو وہ دور چلا گیا کہ جب مولوی صاحب کو شائل سمندر بہ دیکھ کر ایک شاکتے پوچھا تھا اور پھر 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 بنایتا ہے ارے مولانا آپ یہاں تو انہوں نے کہا بیٹا میرے ساتھ بھی دل ہے مجھے بھی تفریح اچھی لگتی ہے اور صحیح بخاری میں ایک باقیتہ واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ مبارکہ محترمہ امہ آئیشہ کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے تو ایک جگہ جب سارے قافلے والے آرام کر رہے تھے آپ نے امہ آئیشہ سے فرمایا آئیشہ چلو آؤ دور لگاتے ہیں آپ تصور کیجئے امہ آئیشہ کے ساتھ آپ دور لگا رہے ہیں اور امہ آئیشہ کیونکہ اس وقت دبلی پتلی تھی وہ آگے نکل جاتی ہیں جیس جاتی ہیں بلہ لیکن نبی اسلام پیچھے رہ جاتے ہیں ایک اور ایسا دور آتا ہے نبی اکرام پھر کہتے ہیں آؤ آئیشہ پھر دور لگاتے ہیں اب جو دور لگائی تو امہ آئیشہ کے بھی جسم بھاری ہو گیا تو وہ پیچھے رہ گئی آقا علیہ السلام آگے نکل گئے تو آپ مسکرائے اور فرمایا آئیشہ یہ اس دن کا میں نے بدلہ لیا ہے کہ یہ ہلکا پھلکا جو ایک سسٹم ہے یہ گھروں میں آنا چاہیے ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے اچھا آپ کی بات ابھی ڈاک صاحب جاری رہے گی اس پہ اور مزید کچھ بات کریں گے اور کچھ واقعات ہیں جو ذہن میں آ رہے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے دیکھائیں نیوں یہ دیکھیں ایک ہاتھ پہ بھی مہندی لگی ہے مجھے لگتا میں یہ بھی اتار دوں گی کیونکہ ایک ہاتھ پہ لگی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ میں کمپلیٹ رہے گی ہے جی آپ لوگ بڑی مزی مزی کی باتیں کرتے ہیں ہم ہاں سے سوڑ گئی دوک صاحب جو ہے وہ بات کر رہے تھے دوک صاحب آپ بتا رہے تھے کہ ہم یہ اچھا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہماری جو ہماری جو ایکسائیٹمنٹ ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ اب جی ہم نے یہ پیسے تھوڑے سے جمع کر ہو گئے اب ہم کچھ کھانے پینے بوتل پینے چلے گئے آئیسکریم کھا لی اور وہ میوزک بستا تھا آئیسکریم کا تو بھاگتے تھے آئیسکریم کھانے لیکن اب وہ ایکسائیٹمنٹ بچوں کو نہیں ہوتی زیادہ تا بچوں کو ہوتا ہے کہ ہم اپنے فون پر جی پورا دن گزار لیں نہیں تو اس کی اس کی جو اسباب ہیں جو میں سمجھاؤں وہ تو یہ ہے کہ آپ اس گیجٹ کے تو پوری دنیا کو چونکہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے دل و دماغ پر وہ چیزیں چھائیوی ہوتی ہیں مختلف قسم کی چیزیں چھائیوی ہوتی ہیں مگر اس سے یاسیت پیدا ہوتی ہے اس سے یاسیت پیدا ہوتی ہے بلکل بلکل یاسیت پیدا ہوتی ہے لیکن مفتی صاحب آپ کو بھی زیادہ شامل کروں گا یہ جو سچویشن ہوئی ہے اب ظاہر ہے اسے روکا تو نہیں جا سکتا انفرمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے ٹیکنالوجی آپ کے گھروں کے اندر تک آگئی ہے بیڈروم تک آگئی ہے ٹیکنالوجی آپ اسے روک نہیں سکتے لیکن اس کے لیے کوئی اور کوئی اس کا صدباب تو کیا جا سکتا ہے کوئی اور ایسی چیز کی جا سکتی ہے جس سے کہ ہم اس کے مزر اثرات سے تو بچ سکیں کم از کم شیخ صاحب ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنے بچوں کی تربیت کی ایک دائرے کے اندر ٹیک ایک دائرے کے اندر تربیت کی اور ان کا خصوصی بندوبست کیا تاکہ بچوں کی تربیت جو ہے وہ اس انداز سے ہو اور خوشی گمی کے احساس کے ساتھ ساتھ ان کی علمی قوت اور صلاحیت بھی بڑے تو جو محول آپ کا کٹا ہے جو بائی صاحب جس معیوسی کی بات کر رہے ہیں کہ ہم معیوسی اور خوشی کا اظہار نہیں ہوتا معاشرے نے ہمیں اس محول سے ہی کار دیا ہے جو والدین کے ساتھ رہ کر ایک آپ کا لگاؤ اور محبت تھی وہ ختم کر دی محلے کے بچوں کے ساتھ آپ کی جو ایک خصوصی محبت تھی وہ بھی کٹ گئی کہ آپ کا تارفنی اور یہ جو خوشی کا اظہار بائی صاحب کر رہے ہیں یہ اس وقت خوشی کا اظہار ہوتا ہے جب مدد مقابل اس کے ہم عمر لوگ موجود ہوں موجود ہوں اور ان کی محبتیں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں شریک ہوں پھر ان کو جب مقابلے میں آدمی آتا ہے تو پھر وہ اپنی خوشی کا اظہار بھی کرتا ہے اپنی غمی کا اظہار بھی کرتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اس کی مجھے داد بھی ملے گی جب داد ملنے کی امید نہ ہو جب آگے سے خوشی کے الفاظ میسر نہ ہوں تو وہ خوشی کس نام پہ کرے گا کس نام پہ کرے گا تو شریعت اسلامیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جو ہے یولدو علی الفطرہ فطرت پہ پیدا وہ دین پہ پیدا ہوتا ہے فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اس کے والدین یحوی دا نہیں او یونسر آ رہی آپ جو اس کو محول دے دو گے اینجی جو تربیت آپ کو دے دو گے اسی پہ جا کے وہ کھڑا ہوگا مسکرائے گا بھی اسی پہ اور روئے گا بھی وہ اسی پہ غم بھی اسی میں وہ محسوس کرے گا اور خوشی بھی اسی میں محسوس کرے گا اس لیے خصوصی طور پر کئی کالجز بچے کی تربیت کے لیے کھولے گئے ہیں تاکہ اس کی زندگی کی سوچ میار اور خوشی اور گمی کا جو ترازو ہے ان کے پاس موجود ہو موجود ہو تو اصل جو معاشرے کے اندر جو صورتحال اس وقت برپا ہوئی ہے جو میڈیا ہے اس نے سب کو اپنے اپنے محول سے دیا ہے کارٹ اور جب کوئی داد دینے والا نہیں اس میں محبت کی نظر سے دیکھنے والا نہیں آپ کی خوشیوں میں شریک ہونے والا اس طرح نہیں ہے آپ خوشی میں شریک ہیں اس کا تعلق کہیں اور کھڑا ہے تو آپ کو کوئی اس میں صحیح سمت جو ہے آپ کی حوصلہ فضائی کرنے والا نہیں ہے تو وہاں خوشی نہیں ہوتی تو شریعت ہر موڑ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں اپنے ماننے والوں کے لیے بچوں کے لیے جہاں بھی دیکھا ہے تو وہاں خوشی کا منظر اور حوصلے کی تربیت جو ہے آپ نے انسانوں کو دیا اور حوصلہ دینے سے ان کی تربیت کے اندر ان کی فضیلت کا ذکر کرنے سے انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے اس لیے آپ صحابہ کے مقابلے میں بھی اگر گوھر کریں گے نا ان کے تفاظل میں ان کے تفاظل میں آپ کو یہ چیز ملے گی کوئی امین علماء ہے کوئی فلاں ہے کوئی فلاں ہے کوئی فلاں ہے اس سے اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت کے اندر یہ بات رکھی ہے تو جو خوشییں آپ دیکھنا چاہتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ وہ محول آپ بچوں کو بھی دیں اور ان کو بھی دیں تو آپ کا پھر اگلا سوال یہ ہے کہ یہ محول کیسے ہوگا یہ جیسے انہوں نے محنت کی ہے ویسے آپ کو محنت کرنی پڑے گی آپ کو محنت کرنی پڑے گی اگر ہم بھی ان کی ڈگر پر چلتے رہے تو پھر خوشییں نہیں ملیں گی بندے کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مسلمان اپنی سطح پہ جو کتاب و سنت نے محول دیا اللہ اور رسول نے جے خوشیوں کے اصول اور زوابت بتائے ہیں اس کو آپ ترویج دیں تو انشاءاللہ آپ کو خوشی بھی حاصل ہوگی اور بچوں کے بھی خوشی حاصل ہوگی اس انداز سے آپ کو بہت سارے دوسرے فائدے بھی حاصل ہوں گے اس لیے بچوں کو وہ محول دے کر ان کی وہ ترویج کر کے تو آپ اپنی خوشیوں کو بحال کر سکتے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کے ساتھ جس خوشی کے ساتھ اور جس تربیت کو سامنے رکھے ان کے محول کو تیار کیا ہے وہ آپ دے سکتے ہیں جیسے بھائی صاحب عزتی آشا صدیقہ طیب آتارہ کا واقعہ بان کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اب گمی کہاں رہے گی یہاں آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو جہاد کرنے کے لیے جانا ہے مجھے اونٹ چاہیے طاقتور اونٹ چاہیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ساتھی میرے پاس اونٹ نہیں ہے میرے پاس اونٹ کا اونٹ کا بچہ ہے صحابی ڈسٹرب ہو گئے پریشان ہو گئے ذہنی طور پر نچر کے طبیعت میں تبدیلی آگئی تبدیلی آگئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے تو آپ نارمل تھے صحابہ بھی نارمل تھے اس کو بڑی ٹینشن ہوگی جب ٹینشن ہوگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گویانی ہوئے سے آبا کہنے لگے ہو بھائی آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ جو اونٹ کا اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے وہ بھی تو اونٹی ہوتا ہے اونٹی ہوتا ہے آپ اس کی طبیعت میں جب یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا اس انداز سے بات کرنا اس کے لیے اور محل کے اندر یہ بہت بڑی اس کے لیے اس نے خوشی پیدا کر دی اگرچہ ایک رویت جو ہے وہ ضعیف ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑیہ آئی کہنے لگی اللہ رسول اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا کرو میں نے جنت میں جانا ہے کیونکہ صحابہ کی تو خواشی یہ ہوتی تھی کہ ان کا کسی صحابی کا سوال ہی نہیں بغیر جنت کے کیونکہ نبی اللہ رب العالمی فرماتے ہیں جو شکر جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر لیا گیا وہ کامیاب ہے وہ کامیاب ہے اصل کامیاب وہ ہے باقی کامیابی ہیں تو ادھر ادھر کی موجود ہے مندے کے پاس بڑی اممہ آئی فرمانے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے جنت کی دعا کرو آپ فرمانے لگے بڑی یا عورتیں یہ جنت میں نہیں جائیں گی وہ ڈسٹرپ ہوگی رونا شروع کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنی جگہ پر سچی تھی چونکہ آپ جو بھی مذاہ بھی کرتے تھے وہ حقیقت پر ہوتا تھا اس میں جھوٹ نہیں ہوتا تھا آپ کسی کی تضہیر کرنے کے لئے کسی کی تضلیل کے لئے مذاہ کرنا شریعت کے اندر منع ہے منع ہے اپریل فول میں جو کرتے ہیں ہم لوگ یہ سارے تو اسے ابھی جب کہا ان سے کہ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا فرماؤ تو آپ فرمانے لگے بڑی اممہ تو نہیں جائے گی وہ گبرہ گئی پریشان ہو گئی پھر آپ فرمانے لگے قرآن کی تفسیر بھی بتا دی اور ان کا مقصد بھی حل ہو گیا آپ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت نہیں پڑی اللہ جب بڑی عورتوں کو بھی داخل کریں گے تو ان کو جوان اور باقرہ بنا کے داخل کریں گے ان کا مقصد بھی حل ہو گیا اور ان کے ساتھ مذاہ بھی ہو گیا تو خامقہ اس کی تربیت میں طبیعت میں خوشی کا اظہار ہوگا تو آمنہ بھی اگر اس طرح کا محول پیدا کریں گے تو سب ٹھیک ہو جائیں گے بلکل صحیح ہے آمنہ نے اس وقت مہندی لگا لی ہے جو میں نے مہندی اتار دیا بس ساس کا کہتے ہیں جب زیادہ رنگ آئے تو ساس بہت پیار کرتی میں خالصے اتنی رنگ آنا کافی ہے تو ایک چھوٹا یہاں پر موجود ہوسٹ انکر آمنہ ملک صاحبہ کی والدہ کے لیے آپ سے مغفرت کی بھیق بانگتے ہیں ان کو معاف فرما ان کی قبر کو ٹھنڈا فرما الہوالعامین جناب فیصل ندیم صاحب کی والدہ صاحبہ جو علیل ہیں الہوالعامین انہیں شفائے کاملہ آجلہ مستمرہ عطا فرما اور تمام بیماروں کو شفائیات فرما تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما اہلیان پاکستان کی حفاظت فرما عالم اسلام کو اتحاد اتفاق کی نعمتیں عطا فرما عید کا چاند ہم سب پر خیر و آفیت کا چاند فرما اور اللہ کریم ہم سب کو آفیتوں اور امنوں کے ساتھ خوشیہ نصیب فرما سبحان ربک رب العذت عما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحیم